خواجہ خواجگان والی ہندوستان اتائے رسول ہندلولی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے گدی نشین پیرے طریقت حضرت خواجہ سید فخرومیہ چشتی سابری قدوسی رحمت اللہ علیہ کے جسد خاکی کو ساتھ جنوری کی رات میں ہی بعد نماز عشاء اجمیر شریف میں ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچا دیا گیا حضرت خواجہ سید فخرومیہ صاحب کا طویل علالت کے بعد ساتھ جنوری کو جمعیرات کے دن اجمیر شریف میں وسال ہو گیا تھا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیر غیب مردبات کے سجادہ نشین و متولی اور آل انڈیا خانقاہی ایک کامیشن کے جنرل سیکریٹری سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی نے بتایا کہ نو جنوری بروز سنیچر حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سوئیم کے موقع پر درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیر غیب مردبات میں بھی بعد نماز زہر محفل قل شریف آراستہ کی جائے گی اور انشاءاللہ لنگر کا بھی احتمام کیا جائے گا درگاہ شریف والی مسجد میں نماز زہر ایک بچ کر پندرہ منٹ پر ہوگی سید علی نعیم چشتی صاحب سات جنوری کی رات کو گیارہ بجے محلہ پیر غیب مردبات میں واقع آل انڈیا خانقاہی ایک کامیشن کے دفتر میں سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت سید فخرومیان صاحب رحمت اللہ علیہ آل انڈیا خانقاہی ایک کامیشن کے سرپرست بھی تھے سید علی نعیم صاحب نے بتایا اسلام علیکم آج میرے پیر و مشہد حضرت سید فخرومیان صاحب مدرز اللہ علیہ کا شام سب اچھے بجے بیسال ہو گیا ہے اس کی تلام لوگوں کو ملی تو ہم سبھی لوگ بہت غم میں ہیں تمام جتنے مردین ہیں ان سب کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہوئی ہے کیونکہ جمیشی اس وقت جان نہیں سکتے تھے اور رمیہ صاحب وہ ابھی گیارہ بجے چار یاری غلی نواز میں تدفین بھی کر دیا گیا ہے اور اب ہم نے جو سرکار کے ہمارے سویم کی پاتحہ نظر ہوگی نو جنوری کو بعد نماز زہر حضرت سیدنا سلطان قطب الدین شہن شاہ مصرمیر سرکار کے دربار میں پیش ہوگی میں اپنے تمام سلسلے کے بھائیوں سے اپنے خاص طور سے پیر بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سبھی لوگ اور جتنے نسبتی حضرات ہیں وہ کسی بھی سلسلے سے ہوں وہ سبھی لوگ درگشی میں تشریف لائیں اور اس میں نظر میں حاضر بھی ہوں اور اس سالے سوا پیش کریں یہ قل شریف جو ہوگا یہ نو جنوری کو سنیچر کے دن کس وقت ہوگا بعد نماز سے زہر ایک بجے آسان ہوتی ہے سو بجے نماز ہوتی ہے اور ڈیڑھ بجے انشاءاللہ کل شریف ہوگا تو میری آپ سبھی لوگ اس سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہیں تشریف لائیں درگشی میں سرکار کی نظر میں شریف ہوں تو یہ میاں صاحب کی طبیعت کیا خراب چل رہی تھی میاں صاحب کو بہت ٹائم سے شگر کی تو تھا ہی اب وہ چلنے پھننے میں تھوڑا پریشان تھے تو لیٹے لیٹے کمر میں بھی زخم ہو گئے تھے ان کے اس لیے اٹھا نہیں جاتا تھا ابھی چار پانچ دن پہلے ہمارے مشن کے صدر حافی صاحب کے سجادہ نواب حیاتو نبی صاحب ملاقات کر کے بھی آئے ہیں اور ابھی ہم لوگوں کا مشن کے سبھی سجادگان گاؤتے دران یہ بس ہماری حاضر نہیں ہو سکی اور آج ہمارے مرشد ہمیں چھوڑ کر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کے اہل خانہ کو ہم سبھی موریدین پیر بھائیوں کو ان کے خلفہ کو جتنے بھی سرکار کے میرے ہندوستان میں منگلہ دیش میں جہاں جہاں بھی موریدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سبر جمین اتا فرمائے اور سب کے صدقے میں مجھے بھی سبر جمین اتا فرمائے سابقے میں لے فدائے قوم حضرت مولانا سید حلیم الدین راحت مولائی ایڈوکیٹ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے پور ودایت پت پرتیاشی سید اسد مولائی اور پور پارشت پت پرتیاشی فراست حسین عرف ببنخابی موجود رہے